ایجسمنٹ آف آئیز ٹو ڈاکنس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکنس یعنی کہ اندھیرے کو کہا جاتا ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں کس طرح سے دیکھ پاتی ہیں اس میں ویڈیو میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب ایک برائیڈ ڈے میں کوئی بھی شخص موجود ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ پاتا ہے یہ شخص جو یہاں موجود ہے یہ اس سورج کی روشنی میں سب چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھ سکتا ہے جیسے ہم خود بھی دیکھتے ہیں تو تیز دوب میں ہمیں ہر چیز بہت اچھے سے یہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر اگر ہم تھوڑے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈم لائٹ والے کمرے میں چلے جائیں جیسے یہ اسی شخص کو ہم نے کسی کمرے کے اندر بھیجا ہے تو اس کو ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آئے گا اور کوئی بھی چیز اس کو پروپرلی نظر نہیں آئے گی تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کچھ دیر میں ہر چیز کو کلیرلی دیکھ پائیں گی تو اسی کو کہا جاتا ہے ایڈجسمنٹ آف آئیس ٹو ڈاکنس یعنی کہ برائیڈ لائٹ میں ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ہر چیز کو پروپرلی دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی تھوڑے اندھیرے کمرے میں یا ہم کہتے ہیں ڈم لائٹ والے کسی بھی کمرے میں چلے جائیں تو ہر طرف ہمیں اندھیرہ نظر آتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد ہمیں ہر چیز کلیر نظر آتی ہے تو ہماری آنکھیں جو ہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں اس ڈاکنس کی طرف اسے کہا جاتا ہے ایڈجسمنٹ آف آئیس ٹو ڈاکنس یہ ہم یہاں آنکھ کا انٹرنل سٹرکچر دیکھ رہے ہیں آنکھ کے اندر تین چیزیں امپورٹن ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے یا ویژن کے لیے ایک تو یہ ہمیں بلیک سا جو نظر آتا ہے جس طرح ہم آنکھ کی طرف اگر دیکھتے ہیں یا شیشے میں اپنی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو بلیک سا یہ درمیان میں ایک پورشنز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیوپل اور یہاں پر اگر ہم جاتے ہیں تو دو خاص قسم کی یہاں سیل موجود ہیں ایک کو کہا جاتا ہے روڈز اور دوسری قسم کی سیلز کو کہا جاتا ہے کونز تو کونز کے بڑے کر کے سٹرکچر ہم نے یہاں دکھائے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے ہمیں نظر آ رہے ہیں ریڈ گرین بلو تو اس سے پتا چلتا ہے یہ جو ریفرنٹ ہم نے ان کو کلرز دیئے ہوئے ہیں کہ یہ کس کے لیے رسپونسبل ہیں یہ جو بھی ہم آس پاس چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں رنگ نظر آتے ہیں تو اس کے لیے رسپونسبل ہیں اور لائٹ ڈاک یا ہم کہتے ہیں وائٹ اور بلیک کے لیے جو سیلز رسپونسبل ہوتے ہیں وہ ہیں روڈ سیلز تو اس کو ہم یہاں لکھتے ہیں کہ روڈ سیلز کس چیز کو لے کر آتے ہیں وہ وائٹ یا بلیک کلر کے جو امیجز ہیں ان کو پرسیف کرتے ہیں یا ان آبجکٹس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جو وائٹ یا بلیک کلر کے ہوتے ہیں تو یہ روڈ سیلز اور کون سیلز جو ہیں وہ ہمارے اس آنکھ کے اندر موجود ہوتے ہیں پیوپل کیا کرتا ہے جیسے اس پہ لائٹ پڑتی ہے لائٹ کی وجہ سے زیادہ لائٹ اگر اس میں سے انٹر ہوتی ہے تو پیوپل جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو جاتا سکڑ جاتا ہے اور جب کم اس میں پڑتی ہے تو یہ پھیل جاتا ہے اس کے بعد لائٹ جب اس والے پورشن میں جاتی ہے جہاں روڈز اور کونز موجود ہیں تو یہ ایکٹیویٹڈ فارم میں ہوتے ہیں یعنی کہ اپنا کام پورے بھرپور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو اسے لیے جو برائٹ لائٹ میں ہم نے اس شخص کو کھڑا کیا اور ہم نے کہا کہ آس پاس دیکھے تو ہر چیز اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے اسی طرح سے جس طرح ہم بھی دوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں آس پاس جو ہے وہ چیزیں پروپرلی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اگر ہم خود بھی کسی ہلکے یا ڈم لائٹ والے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اندھیرہ نظر آتا ہے اب ہوتا کیا ہے کم لائٹ والے کمرے میں آنے سے فوراں کون سیلز جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن روڈ سیلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یعنی کہ سلولی کام کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں وائٹ بلیک کلر کے جو ایمیجز یا آبجکٹس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں آس پاس وہ دیکھ پاتے ہیں جبکہ باقاعدہ طور پہ جو آس پاس کلر فول آبجکٹس بھی پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ جو کون سیلز ریسپونسبل ہیں کلر آبجکٹس کو دیکھنے کے لیے وہ تقریباً ٹوینٹی سے تھرٹی منٹ کے بعد پروپرلی دکھائی دیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری آنکھ جو ہے وہ کم لائٹ والے کمرے کے اندر تمام آبجکٹس کو دیکھ پاتی ہے تو آج ہم نے سٹیڈی کیا ایڈیسمنٹ آف آئیس ٹو ڈاکنس کے بارے میں موسیقی